اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی محسن بٹی صاحب جو جی این این نیوز کے انکر پرسن ہیں اور یوٹیوب پر کھانے پینے کے تعلق سے ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں کل انجینئر محمد علی صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا ہے جس کی کچھ ویڈیوز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چار ہزار کے قریب ساڑھے تین چار ہزار چینلز ہیں ویڈیو ایڈز نہیں ہیں لیکن آپ کو ہوتا ہے وہ جی پی جی ایک ہزار دفعہ بھی چلے اور ویڈیو ایک دفعہ چلے تو برابرے وہ تو آلموس سمجھ لیں نگلی جی پڑے باقی ظاہر ہے چونکہ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے تقریباً پچاس ہزار کے قریب میری پینشن ہے اور جو یکمشت مجھے رقم ملی بھی تھی اس میں میں نے وائف کو سیمنٹ لی مسلمان جب کوئی غداری کریں گے جیسے ہی انٹرویو اپلوڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ تھی پہلی اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے بھی دلائل النبوہ سے یا سادیت الجبل والی روایت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے طور پر پیش کیا جبکہ اصول محدثین پر وہ روایت ضعیف ہے امیر المؤمنین وقت مدبر وقت حکمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے گفتگو لوگوں سے چل رہی ہے بات کے دوران فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل اے ساریہ بن زنیم اس پہاڑ پہ توجہ رکھ اپنے لشکر کو بچا عمر فاروق کی اس بات کو صحابہ نے حضرت ساریہ سے ملاب کر کے میچ کر کے پوچھا جواب دیا جی ہاں فلان گھاٹی میں تھا جنگ چل رہی تھی ہمیں امیر المؤمنین عمر کی آواز کانوں میں آئی یا ساریہ بن زنیم الجبل الجبل اے ساریہ پہاڑ پہ دیکھ لشکر کو بچا یقیناً عمر فاروق کی آواز تھی میں حیرام تو ہوا لیکن میں نے حقائق دیکھا پیچے سے لشکر ہمنا عمر تھا میں نے اپنے بیمنا کے ساتھیوں کو ان پر لگایا ہم وہ جنجیت کرائے ہیں کرامات الاولیاء حقا تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف سے چھ سو کلومیٹر دور سیدنا عمر کو اللہ تعالی نے وہ دکھا دیا اور ان کی آواز وہاں تک پہنچی اس نے سن بھی لی جس میں انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جہاں سے دشمن آ رہے ہیں تو وہ ایک شکست جو ہے وہ فتح میں بدل گئی تو یہ روایت ہی اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے محمد بن اجلان راوی اس میں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور دوسری سند تو ویسے ہی منکتے ہیں مرسل ہیں یہ دونوں اس ناد کے اوپر شیخ زبیلی زیر احمد اللہ تعالی نے مکمل بحیث کی یہ ان کے مقالات چھپے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج وہ میرا ٹاپک نہیں ہے برحال اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا تھا اور اپنے بزرگوں کا کشف ثابت کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی جو دور کی کتاب میں ہے جو مینسٹریم کی کتاب ہے وہ تو ہے صحیح بخاری اس کا آپ کتاب الشہداد چپٹر کھولیں اس میں سیدنا عمر کا اپنا کھول ہے جب حضرت عمر اپنے آپ کو خود کلیریفائی کر دیں تو کوئی ان کے حق میں کشف الہام کیوں ثابت کرے گا تو کتاب الشہداد چپٹر میں صحیح بخاری میں مجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالی وحی کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیتا تھا چونکہ غیبی خبر کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے سورہ علی مران کے آیت نمبر 179 میں اللہ تعالی نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کلام کرے اور اسے اپنے غائب کے اوپر متعلق کرے یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی انسان کو اپنے غائب کے اوپر انسین چیزوں کے اوپر متعلق کرے سوائے اپنے پیغمبروں کے اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یہ تھی دوسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں تیسری اپ ڈیٹ کے بارے میں تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی صاحب سے ان کے پبلک سیشن میں یہ سوال ہوا کہ آپ اپنی ویڈیوز میں پی کے فلم کا ریفرنس کیوں دیتے ہیں تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ لیکچرز میں فلموں کا جو بتاتے ہیں جیسے پی کے یہ نہ دیا کریں اس سے غلط تاثر پیدا ہوتا ہے جی آپ کو تو غلط تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے اگر میری دین کی باتوں سے اچھا تاثر آپ کو پیدا ہوئے تو پی کے فلم کے ریفرنس سے کوئی غلط تاثر نہیں پیدا ہوگا وجہ یہ ہے کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے نا دنیا میں آپ سے زیادہ مسلمان ہیں جنہوں نے پی کے فلم دیکھی ہوئی ہے تو جو دیکھ چکے ہیں وہ میرے کہنے پر تو نہیں دیکھ چکے یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس اگر آپ اس طرح کی اسلامیک یوٹیوب کمیونٹی کی اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم ٹوڈے کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں اس طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ